بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آج ہم آپ کو انتہائی مختصر پور اثر ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو جتنی بھی سخت سے سخت نظر باد لگی ہوئی ہے وہ وظیفہ کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ سی اتیاب ہو جائیں گے جتنی بھی سخت نظر ہوگی وہ دور ہو جائے گی بڑا ہی پور اثر عمل ہے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہونے والا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نظر باد کی حقیقت کیا ہے جو لوگ نظر باد کو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ نظر باد کو بہت زیادہ مانتے ہیں یعنی ہر وقت کوئی بھی ان کو پریشانی ہو واہم ہوا کوئی ذہنی ٹینشن ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہمیں نظر باد لگ گئی اور پھر اس کے اندر وہ عاملین کے پاس جاتے ہیں عامل بابا بھی آگے سے بڑی عجیب عجیب پکیاں پڑھاتے ہیں ان کو کہ آپ کو تو نظر لگ گئی ہے آپ جو ہے ہمیں اتنا پیسہ دیں گے یہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کا کام کر دیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آج ہم رکھنے والے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آیا یہ نظر باد واقیتاً لگتی ہے نظر یا نہیں اس کا کیا ثبوت ہے تو مرے بھائیو نظر باد برحق ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر جو ہے برحق ہے نظر لگتی ہے اور کئی سارے صحابہ کو بھی لگی ہے بہت سارے اولیاء اللہ کو بھی لگی ہے بہت سارے انسانوں کو لگ جاتی ہے یہ تو برحق ہے ایک صحابی تھے ان کو نظر لگی وہ غسل کر رہے تھے کسی نے دیکھا بہت زیادہ خوبصورت تھے ان کو نظر لگی گلم سے نیچے گرے تو یہ نظر برحق ہے نبی علیہ السلام نے اس کی تائید فرمائی ہے اور بہت سارے ہم جانور دیکھتے ہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے نبی علیہ السلام کی بل کے حدیث ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اوٹ کو نظر لگنے سے اوٹ دیکھ جی تک پہنچ سکتا ہے کیا مطلب کہ اوٹ اتنا بڑا جانور ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے یہ بھی نظر کی وجہ سے مر سکتا ہے اور پھر دیکھ جی میں جا کر پک سکتا ہے تو یہ نظر بلکل برحق ہے لگتی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں نظر برحق نہیں ہے نہیں مانتے ہم کیوں نہیں مانتے ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی سینس کے اوپر کوئی ہمیں بات نہیں ملتی تو یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں جو سینس کو مانتے ہیں سینس کو ہر حدیث کے مقابلے میں بھی لے آتے ہیں تو بھئی میرے حدیث کے مقابلے کے اندر جب سینس کا تجربہ آ جائے پھر سینس کو چھوڑ دیں گے حدیث کو ہم مانیں گے سینس تو آج کال کا علم ہے نبی علیہ السلام تو چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا کر گئے ہیں حدیث کے اندر کے نظر برحق ہے تو ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور صرف سوچنا نہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے لوگوں کے اندر یہ بات ہے پھیلانی بھی نہیں چاہیے کال پرسو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کے اندر ایک بندہ بڑا لیکچر دے رہا ہے کہ یہ نظر نہیں ہے ایسے ہی بنایا ہوئے ہیں مولویوں نے اور ایسے ہی بات بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر آج تک کوئی سینس دان پہنچے ہی نہیں ہے سینس دان نہیں پہنچے تو بھر ان کی کمزوری ہے کیوں نہیں پہنچے وہ حدیث کے اندر جب نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے تو ہم تو بھئی حدیث کو مانتے ہیں سینس کو نبی علیہ السلام کے کال کے مقابلے میں سینس آ جائے تو ہم اس کو ٹھکرا دیں گے دوسری بات اب یہ ہے کہ بعض لوگ ہر وقت چھوٹا سا ان کو وحم اور گمان ہوا انہوں نے نظر کی طرف اس کو منصوب کر دیا بعض ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں جسم کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے نام لگا دیتے ہیں نظر کا کہ نظر بد لگی ہوئی ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وحم ہوتا ہے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ وصفصہ ہو گیا وحم ہو گیا وہ بھی نام نظر کا کر دیتے ہیں کہ نظر لگی ہوئی ہے پھر قربان جاؤں میں انہوں عاملین کو مرض نہیں ہے آپ کے اوپر کسی نے حاسدین میں سے کسی حسد کرنے والے نے نظر لگائی ہے یا کسی جادوگر نے جادو کیا ہے تو یہ عاملین کے پاس بھی ہر وقت نہیں جانا چاہیے بلکہ جب وہ آپ کو اس قسم کی بیماری ہو تو آپ خود استخارہ کریں استخارہ کی دعائیں ہیں استخارہ کریں استخارہ کے اندر اگر واقعیتاً نظر آ رہی ہے تو آپ نظر کا علاج کریں علاج بہت سارے ہیں جیسے کہ آج میں بھی اس ویڈیو کے اندر علاج بتاؤں گا اچھے عامل بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو دین کی فدمت کر رہے ہیں عوام کی فدمت کر رہے ہیں پیسہ وغیرہ نہیں لیتے یا جائز پیسہ لیتے بھی ہیں تو جائز لیتے ہیں وظیفہ یہ ہے کہ کسی انسان کو نظر بد لگ جائے تو وہ کیا عمل کرے وہ عمل ہم انشاءاللہ آج آپ کو بتانے والے ہیں وہ یہ کرے کہ ایک پانی کا گلاس لے لے پانی کا گلاس بلکل بھرنا بھی نہیں ہے اتنی جگہ بچی ہوئے اوپر سے تو آیت القرصی پڑھ کے اس کو اوپر پھوک مات دیں آیت القرصی پڑھیں گے اور ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں وہ یہ آیت ہے مَا جِتُم بِهِسْسِحْرُ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُهُ یہ جو قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے یہ تقریباً آپ اکیس دفعہ دورا لیں گے اکیس دفعہ دورا کر اس پانی کے اوپر دم کر لیں گے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ دورایا پھوک مار دی پھر دورایا پھوک مار دی اور اکٹھے بھی ساری اکیس دفعہ پڑھ کے بھی پھوک مار سکتے ہیں اور پھر آخر کے اندر قرآن مجید کی ایک عوض اور آیت کا ٹکڑا ہے وہ ایک دفعہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ یہ سکرین کے اوپر لکھا ہوا آب ہی رہا ہے آپ اچھی تنا اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ یہ دم کر لیں گے اور پانی کو پی لیں گے تو انشاءاللہ نظرِ بد جتنی بھی سخت ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور کوشش اس کے اندر یہ کرنی ہے جس انسان کو نظرِ بد لگی ہوئی ہے وہ خود یہ چیزیں پڑھے یہ جو بتایا گیا ہے عمل یہ خود کرے وہ تو زیادہ فیدہ ہوگا ہاں اگر وہ چھوٹا بچہ ہے یا وہ زیادہ عمر ہو گئی ہے یہ کر نہیں سکتا عمل تو وہ دوسروں سے بھی کروا سکتا ہے